لگتا یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنا چلن نہ بدلا تو آپ کا انجام وہی ہوگا آج جب جسٹس موسن افتر کیانی صاحب کی کورٹ میں احمد فرات کی بازیابی کا جو مقدمہ ہے تو اس کے دوران میں نے جسٹس موسن افتر کیانی صاحب کو یہ بتایا کہ پیمرہ کی طرف سے ایک حکم نامہ جاری کیا گیا ہے جس کے تحت یہ جو آپ ریمارکس دے رہے ہیں یا آپ کی طرف سے جو حکومت کے نمائندوں کو کچھ سوالات دیے گئے ہیں اور آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ اگلی پیرنگ میں ان کا جواب لے کے آئیں تو میں نے جج صاحب سے پوچھا جی کہ کیا اب ہم آپ کے یہ جو ریمارکس اور سوالات ہیں ان کو رپورٹ کر سکتے ہیں تو انہوں نے کہا جی کہ آپ رپورٹ کر سکتے ہیں بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آئندہ سے ہم جو مسنگ پرسنز کے کیسز ہوں گے اور خاص طور پر جو احمد فرات کا جو کیس ہے اس کی ہم لائیو سٹریمنگ کروائیں گے یعنی کہ اب وہ لائیو جائے گا تو جسٹس موسن اثر کیانی صاحب نے جو کہا ہے وہ آپ سب کے سامنے کہا ہے تو ان کے کورٹ میں جو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو پروسیڈنگ ہو رہی ہے اس کو آپ رپورٹ کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ رپورٹ کر سکتے ہیں اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو پیمرہ کا حکم نامہ ہے وہ غیر قرونی اور غیر آئینی ہے تو اس وقت ہم سب یہ اسلامباد ہائی کورٹ کی امارت کے سامنے کھڑے ہیں اور بدقسمتی یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اس نے ایک آئینی ادارہ ہے اسلامباد ہائی کورٹ نہ صرف اس کے خلاف بلکہ پوری جو پاکستان کی جوڈیشری ہے اس کے خلاف اعلانیں جنگ کر دیا ہے میڈیا کے خلاف اعلانیں جنگ کر دیا ہے میں نے جسٹس موسن اثر کیانی صاحب کو بھی یہی کہا کہ جب سے آپ نے یہ رمارکس دیا ہے اس کیس میں تو اس کے بعد سے حکومت نے پیمرہ کے ذریعے میڈیا کے خلاف اعلانیں جنگ کر دیا ہے تو حکومت جو ہے اس نے ایک طرف عدلیہ کے خلاف جنگ شروع کر دیا ہے پارلیمنٹ کو عدلیہ کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی جاری ہے دوسری طرف میڈیا کے خلاف اعلانیں جنگ کر دیا ہے نہ صرف یہ کہ پیمرہ کے ذریعے حکم نامیں جو ہیں وہ ہمیں مارشلہ کے سیاہ دور کی یاد دلارے ہیں بلکہ پنجاب سمبلی سے بھی ایک قانون منظور کیا گیا ہے جس کو کہ اس مجودہ حکومت کی جو اتحادی جماتے ہیں اور ان کے اپنے بہت سے سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ اس کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں تو یہ جو ساری مجموعی صورتحال ایسے لگ رہا ہے کہ اس وقت جو حکمران طبقہ ہے اس نے عدلیہ اور میڈیا کے خلاف ایک اعلانیں جنگ کر دیا ہے تو ہم نے ہمیشہ سے جب بھی عدلیہ کی ازادی پر حملہ کیا گیا ہے ہم نے ہمیشہ عدلیہ کا ساتھ دیا کیونکہ ہم آئین اور قانون کی حکمرانی پر یقین رکھتے ہیں اور جب بھی میڈیا کی آواز کو دبانے کی کوشش کی گئی تو ہم نے جو اپنی ازادی ہے اس کے تحفظ کے لیے بھی ہمیشہ کوشش کی ہے تو ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ جو اسلامباد ہائی کورٹ رپورٹرز اسوسییشن نے جو پیٹیشن دائر کی ہے یہ ایک آئینی اور قانونی جنگ کا حصہ ہے اور اس وقت ہم جو اسلامباد ہائی کورٹ کے سامنے کھڑے ہیں تو یہ بھی دراصل ہم یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں ہم جنیشری کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ لوگ جو پارلیمنٹ کو جنیشری اور میڈیا کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم ان سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ بھائی پلیز جب آپ لوگ آپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ میڈیا کی ازادی کے سب سے بڑے لمبردار بن جاتے ہیں لیکن جب بھی آپ کو حکومت ملتی ہے نہ صرف یہ کہ پیمرہ کے ذریعے حکم نامے جو ہیں وہ ہمیں مارشلہ کے سیاہ دور کی یاد دلارے ہیں بلکہ پنجاب سمبلی سے بھی ایک قانون منظور کیا گیا ہے جس کو کہ اس موجودہ حکومت کی جو اتحادی جماتے ہیں اور ان کے اپنے بہت سے سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ اس کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں تو یہ جو ساری مجموعی صورتحالے سے لگ رہا ہے کہ اس وقت جو حکمران طبقہ ہے اس نے عدلیہ اور میڈیا کے خلاف ایک اعلان جنگ کر دیا ہے تو ہم نے ہمیشہ سے جب بھی عدلیہ کی ازادی پر حملہ کیا گیا ہے ہم نے ہمیشہ عدلیہ کا ساتھ دیا کیونکہ ہم آئین اور قانون کی حکمرانی پر یقین رکھتے ہیں اور جب بھی میڈیا کی آواز کو دبانے کی کوشش کی گئی تو ہم نے جو اپنی ازادی ہے اس کے تحفظ کے لیے بھی ہمیشہ کوشش کی ہے تو ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ جو اسلامباد ہائی کورٹ رپورٹرز اسوسییشن نے جو پٹیشن دائر کی ہے یہ ایک آئینی اور قانونی جنگ کا حصہ ہے اور اس وقت ہم جو اسلامباد ہائی کورٹ کے سامنے کھڑے ہیں تو یہ بھی دراصل ہم یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں ہم جوڈیشری کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ لوگ جو پارلیمنٹ کو جوڈیشری اور میڈیا کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم ان سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ بھائی پلیز جب آپ لوگ آپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ میڈیا کی ازادی کے سب سے بڑے لمبردار بن جاتے ہیں لیکن جب بھی آپ کو حکومت ملتی ہے جب بھی آپ کو حکومت ملتی ہے حکومت میں آتے ہی آپ تین مہینے پورے نہیں کرتے اور آپ میڈیا کے خلاف علانے جنگ کر دیتے اور آپ دوبارہ آپ نے یہی کیا ہے تو پلیز آپ ایسا نہ کریں آپ کو پتا ہے کہ جو آپ سے پچھلی حکومت تھی اس کے زوال کی وجہ بھی یہی تھی کہ اس نے عدلیہ کے ساتھ میڈیا کے ساتھ محاضرائی کی اداروں کے ساتھ محاضرائی کی اب آپ بھی اسی حکومت کے راستے پر چل رہے ہیں لگتا یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنا چلن نہ بدلا تو آپ کا انجام وہی ہوگا جو آپ سے پچھلی حکومت کا ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی حمد اور توفیق دی ہے کہ ہم نے جو پچھلی حکومت تھی اس کے خلاف بھی مضامت کی تھی اور ہم اب آپ کے خلاف مضامت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ دوبارہ اپوزیشن میں آئیں گے تو مجھے پتہ ہے کہ دوبارہ اگر عدلیہ اور میڈیا کے خلاف کسی نے علانے جنگ کیا تو آپ اس وقت جب ہمارے ساتھ آ کے کھڑے ہونے کی کوشش کریں گے پھر ہم آپ کو یاد دلائیں گے کہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا